آپ کو بتائیں چینی صدر شی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا ملک وبا کے خلاف کوئی ویکسین تیار کرتا ہے تو پوری دنیا کے عوام کی بھلائی کے لیے ہوگی کرونا وائرس کے خلاف عالمی فنڈ کے لیے دو ارب ڈالر امداد دیں گے اے ایف پی کے مطابق چینی صدر شی جنگ پنگ نے عالمی دارے صحت کی ہیلت اسیملی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق اور تیاری کے بعد چین کی ویکسین استعمال میں آتی ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ہوگی اس اقدام کا مقصد ترقی بزیر ممالک کے لیے سستی اور قابل رسائی ویکسین کی فرہامی کو یقینی بنانا ہے چینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ وبا کے خلاف عالمی کوششوں میں تعاون کے لیے دو سال کے عرصے میں دو ارب ڈالر امداد دیں گے چینی صدر نے مزید کہا کہ چین نے کرونا وائرس کے حوالے سے بروقت معلومات کا تبادلہ کیا اور اس حوالے سے اس کا رویہ ہمیشہ سے ذمہ دارانہ اور شفاف رہا ہے چین کرونا وائرس کے حوالے سے عالمی تحقیقات کی حمایت کرتا ہے تہم اس سے قبل اس وبا پر قابو پانا ضروری ہے وبا کے خلاف رد عمل کی انکواری میں ممالک کے تجربات اور خامیوں پر قابو پانے کی سفارشات کو بھی شامل کیا جائے ورلڈ ہیلت اسیمبلی سے خطاب میں عالمی دارے صحت کے دیریکٹر جنرل ٹیڈ روس نے عظم کا یادہ کیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے ایک غیر جانب درانہ انکواری کرائی جائے گی جس میں اس سے حاصل ہونے والی سبق اور تجربے کا جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ اس پر عالمی درد عمل پر غور کیا جائے گا اور مستقبل میں اس طرح کے حالات کی تیاری کے لیگ دامات بھی تجویز کیے جائیں گے